نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی دوستو کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سوگت ہے دن بھر کی بڑی خبریں اوکھے سمچار آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آئے ہیں جہاں پر ایک ایک کر کے جانیں گے سبھی بڑی اپ ڈیٹس سبھی بڑی خبریں جاننا آپ لوگوں کے لیے جروری ہے تو بھائی دوستو خبروں کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر کے پاس میں ہی بنے بیلے کے آئیکن کو جہور دبائیے گا اور اگر آپ لوگوں کو آکے یہ ویڈیو پسند آئے تو ایک پیار ورائک ویڈیو کو چرور کیجئے گا دراصل دوستو پہلے بڑی خبر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں جھار کھنڈے کے مکھ منتری ہیمنت سورین کو سپریم کورٹ سے ملی ہے بڑی رہت مائننگ لیج ماملہ سنوائی کے یوک نہیں ہے کوٹ نے دے دی ہے ہیمنت سورین کو بڑی رہت خبر بتاتے چلیں جھار کھنڈ کے مکھ منتری ہیمنت سورین کو سپریم کورٹ سے بڑی رہت مل چکی ہے مکھ منتری اور ان کے قریبیوں کے دوارہ سل کمپنیوں میں نویس اور غلط طریقے سے مائننگ لیج لینے کے آروپوں سے سممندت جنہتی آچکا کو سپریم کورٹ نے سنوائی کے یوکی ہی نہیں مانا ہے یہاں جنہتی آچکا جھار کھنڈ ہائی کورٹ میں سیو سنکر سرما نامک سکس نے دائر کی تھی جس کے خلاف یہاں پر جھار کھنڈ کے مکھ منتری سپریم کورٹ پہنچے اور اس پورے ماملے کو چنواتی دی بتاتے چلیں اس سے پہلے جھار کھنڈ ہائی کورٹ نے اس یاچکا کو سنوائی کے یوکی مانا تھا لیکن اب یہاں پر سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو پلٹتے ہوئے یاچکا کو سنوائی کے یوکی ہی نہیں مانا ہے اور سپریم کورٹ نے رد کیا جھار کھنڈ ہائی کورٹ کا آدیس تو ہیمنت سورین بولے کہ سکت میں وجہتے اور اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے ایڈی کو فٹکار بھی لگا دی ہے سپریم کورٹ نے ایڈی کی دلیل کو نکارتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایڈی کے پاس سل کمپنیوں میں کتھت نیویس اور مائننگ لیج آونٹن کے ماملے میں منی لانڈرنگ کے ثبوت ہیں تو وہاں خود اس کی جانچ کر سکتی ہے وہاں ایک ویکت کی اور سے داکل پی آئیل کی آڑ میں جانچ کے لیے کورٹ کا آدیس آخر کیوں چاہتی ہے یہ یہاں پر سپریم کورٹ نے ایڈی کو بھی فٹکار لگا دی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر جان لیتے ہیں مجفر نگر کی خطولی ویدھان سبھا سیڈ پر اپچناو کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے اس دن ہوگا متدان اور آٹھ دسمبر کو آئیں گے نتیجے خبر بتاتے چلیں اتر پردیس کے مجفر نگر کی خطولی ویدھان سبھا کی سیڈ رکت گھوشت ہونے کے بعد آج چناؤ آئیوگ نے خطولی سیڈ پر اپچناو کی تاریخ کی گھوشنا کی ہے خطولی ویدھان سبھا سیڈ پر پانچ دسمبر کو اپچناو ہوں گا اور وہیں اتر پردیس میں مین پوری لوگ سبھا تتھا رامپور ویدھان سبھا کے ساتھ ہی یہاں پر خطولی ویدھان سبھا کا اپچناو ہوگا نرباچن آئیوگ نے اس کا کارکرم گھوشت کر دیا ہے اور اپچناو کا پرینام آٹھ دسمبر کو گھوشت کیا جائے گا چناؤ آئیوگ کی طرف سے دراصل دوستو آپ لوگوں کو بتاتے چلیں مجفر نگر دنگے کے آروپ میں دو ورث کی سجا سنا جانے کے بعد اچھتم نیالے کے آتیس کے مدنجر مجفر نگر چلے کے خطولی ویدھان سبھا چھیتر کے ویدھائک وکرم سنگھ سینے کی اتر پردیس ویدھان سبھا کی صدستہ رد کر دی گئی ہے جو کی بھاجبہ کے لیے ایک بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے اس بی جے کا اور خبر بتاتے چلیں آپ لوگوں کو پی ایم موڈی اوپی ایس پر بولیں تو دیں گے ووٹ پینشن کے مدے سے ہمانچل میں بیک فوٹ پر نجر آ رہی ہے بھاجبہ کانگرس کو ہے جیت کی پوری امید خبر بتاتے چلیں پہاڑی راج ہمانچل پردیس میں کانگرس اب تک کمجور مانی جا رہی تھی لیکن پورانی پینشن اسکیم کے دعو نے اسے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے بارہ نومبر کو متدان ہونا ہے اور اس سے پہلے اوپی ایس یعنی کی اولڈ پینشن اسکیم کے مدے پر گلی گلی میں چرچہ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہمانچل چناؤں میں پورانی پینشن اسکیم کا مدہ نینائک ہو سکتا ہے ایک ریٹائر کرمچاری نے نائی پینشن اسکیم کو گلت بتاتے ہوئے کہا ہے کہ میں ریٹائر ہوں اور پورانی پینشن اسکیم کے تحت ہر مہینے رقم ملتی ہے لیکن نائی پیڑھی کی سرچھا بھی جروری ہے اس لیے پورانی پینشن اسکیم ایک بڑا مدہ ہے اور ہمانچل پردیس میں سرکاری کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ پیا موڈی اوپی ایس پر بولیں تب ہی بی جے پی کو ووٹ دیا جائے گا ورنہ ہمارا ووٹ سیدھے طور پر کانگرس پارٹی کو ہی جائے گا دراصل دوستوں کانگرس پارٹی نے اپنے چنابی گھوشنا پتر میں وعدہ کیا ہے کہ راجی کے اندر سرکار جیسے ہی کانگرس پارٹی کی بنے گی تو پہلی ہی کیبینٹ میں اوپی ایس کو یہاں پر کیبینٹ سے منجوری دے دی جائے گی اولڈ پینشن اسکیم راجی میں لاغو کر دی جائے گی جو کسیدھے طور پر سرکاری کرمچاریوں کو فائدہ پہنچائے گی یہ یہاں پر خبر ہے دوستو اگلی اپ ڈیٹ بتاتے چلیں موربی پل حدثے میں گجرات ہائی کوٹ نے لیا ہے ستہہ سنگیان بی جی پی سرکار سے مانگی ہے ریپورٹ ایک ہفتے کا دیا ہے سمائے خبر بتاتے چلیں گجرات ہائی کوٹ نے موربی پل حدثے کا ستہہ سنگیان لیا ہے اور راج سرکار سے ایک ستہہ کے بیتر ریپورٹ دھاکل کرنے کو کہا ہے مکہ نیائے دیس اروند کمار اور نیائے مورتی اے جے ساستری نیائے ستہہ سنگیان لے کر کے جینہ تیاچی کا سرو کی ہے عدالت نے سرکار کو نردیس دیا ہے کہ وہاں چودہ نومبر کو یا اس سے پہلے کاربائی کی پوری ریپورٹ ترنت داخل کرے عدالت نے کہا ہے کہ وہاں گھٹنا جس میں سینکڑوں ناغریکوں کی اسامائے مرتی ہو گئی ہم نے اس کا ستہہ سنگیان لیا ہے اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ راج سرکار نے اب تک اس پر کیا کاربائی کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہائی کوٹ نے راج مانا وادکار آئیوک سے الگ سے ریپورٹ یہاں پر مانگی ہے اس بیچ ایک اور بڑی خبر بتاتے چلیں بھارت جوڑو یاترہ کوئی طاقت بھارت جوڑو یاترہ کو نہیں روک سکتی ہے سری نگر میں تیرنگا فیرانے کے بعد ہی رکیں گے ناندیڑ میں بولے ہیں کانگریس کے نیتا راحل گاندھی خبر بتاتے چلیں کانگریس کے بھارت جوڑو یاترہ مہاراشتر میں پرویش کر گئی ہے مہاراشتر کے ناندیڑ جلے میں پہنچنے کے بعد راحل گاندھی اور دوسرے کانگریس کے نیتاؤں نے ایکتہ مسال یاترہ نکالی مہاراشتر کے ناندیڑ پہنچ کر کی کانگریس کے نیتا راحل گاندھی نے کہا ہے کہ جاہے آندھی آئے یا طوفان بھارت جوڑو یاترہ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے یہاں یاترہ سری نگر جا کر کے ہی رکے گی اور وہاں ہم راشتری یا دھوج ترنگا فیر آئیں گے اس کے ساتھ ہی راحل گاندھی نے کہا ہے کہ اس یاترہ کا مقصد دیش کو ایک جھٹ کرنا ہے راحل گاندھی نے کہا ہے کہ اگلے دو ہفتے میں ہم اس راج کا درد اور دکھ سنیں گے اس دوران راحل گاندھی نے یوہوں میں بڑھتی ہوئی بیروجگاری کا مدہ بھی اٹھایا ہے اور اب مانا جا رہا ہے کہ جیسے ہی مہاراشتر میں یہ یاترہ پرویز کر چکی ہے اور اب انسی پی اور سویسینہ کے کئی دگ جنیتہ اس یاترہ میں سامل ہو سکتے ہیں اور جہاں پر نجر آئے گی ویپتھی ایک جھٹا کی تطویر ایک اور بڑی قبر بتاتے چلیں کانگریس ادھیج ملک ارجن کھڑگے کا پی ام موڈی پر نیسانہ کہا پی ام نے ابھی تک نوٹ بندی کی مہا ویفالتہ کو سوئی کار نہیں کیا ہے قبر بتاتے چلیں کانگریس ادھیج ملک ارجن کھڑگے نے پردھان منتری نریندر موڈی پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ام موڈی نے ابھی تک اپنی سرکار میں دوہجر سولہ کے دوران اٹھائے گئے نوٹ بندی کے قدم کی مہا ویفالتہ کو سوئی کار نہیں کیا ہے جس کے کارن اردھ ویوستہ کا پتن ہوا ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کانگریس ادھیج ملک ارجن کھڑگے نے ایک ٹویٹ میں کہا نوٹ بندی کے جریے دیش کو کالے دھن سے مکت کرانے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اس نے ویوستائیوں کو پوری طرح سے نیشٹ کر کے رکھ دیا اور نوکریوں کو برباد کر دیا اردھ ویوستہ کو بھی تباہ کر دیا یہ یہاں پر ملک ارجن کھڑگے نے بڑا حملہ کیا ہے سیدھے طور پر پیا موڈی پر اس سمائے کے دوستو آج کی سبھی بڑی خبریں مکھے سمجھار تھے ہم نے آپ تک پہنچائے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اب اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنے سبھی دوستوں میں آپ سبھی کا ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو بہت بہت دن نواد